بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فوجی ٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ائرپورٹ پر جان بوجھ کر زلیل کیا جا رہا ہے یہ بات کوئی ایسے ہوائی بات نہیں ہے بلکہ یہ پورے ثبوت کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا پوری دلیل دے کے ثبوت دے کے کہ ہاں اوورسیز پاکستانیوں کو ائرپورٹ پر جان بوجھ کر زلیل کیا جا رہا ہے آپ نے ویکسین اگر سعودی عربیہ سے لگوائی ہے ایک لگوائی ہے یا دو لگوائی ہے تو سعودی عربیہ کے رول کے مطابق جس نے ایک ویکسین لگوائی ہے اس کو تین دن کا کورنٹائن پیکج چاہیے جس نے دونوں ویکسین سعودی عرب سے لگوائی ہیں اس کو کورنٹائن پیکج کی ضرورت نہیں ہے یہ کہنا ہے سعودی عربیہ کا اور اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ اپنے ملک سے جب نکل رہے ہوتے ہیں سعودی ریبیہ کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ثبوت دکھانا ہوتا ہے پاکستان ائرپورٹ کی میں سپیشلی بات کروں گا کیونکہ یہ پاکستان ائرپورٹ پر خصوصی طور پر زلیل کیا جا رہا ہے تو جب آپ پاکستان سے نکل رہے ہوتے ہیں آپ ائرپورٹ پر جاتے ہیں بورڈنگ کروانے جاتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کارنٹائن پیکج نہیں ہے یا پھر تین دن کا کارنٹائن پیکج ہے کیونکہ آپ نے ایک ویکسین سعودیہ سے لگوائی ہوئی ہے تو اس کے لیے پروف پیش کریں آپ اپنے توقع نہ کا سکرین شوٹ یا پھر آپ اپنے سیتی کو میڈیکل جی ریپورٹ ہے سیتی والا سرٹیفیکیٹ ہے آپ دکھا دیتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم اسے نہیں مانتے ہم مانیں گے ہمیں سیتی اپلیکیشن اوپن کر کے دکھائیں اپنے موبائل میں پھر آپ کو سفر کی اجازت ہوگی یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا چلوں کہ ہمیں نادرہ کی طرف سے پاکستان میں جن لوگوں نے ویکسین لگوائی نادرہ کی طرف سے ایک سرٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے اور اس پہ پورا آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ نے ویکسین کہاں سے لگوائی کس ڈیٹ کو لگوائی بیچ نمبر سارا وائو ڈیٹا اس پہ موجود ہوتا ہے اگر یہی ویکسین سرٹیفیکیٹ آپ کسی اور دوسرے ملک میں جا کے دکھا دیں اور کہیں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اور مضبوط ادارہ اور سب سے جو بیسک ہماری انفارمیشن ہے جو ہمارا پورا سسٹم کنٹرول کرتا ہے انہوں نے ہمیں یہ سرٹیفیکیٹ ایشو کیا ہے اور میں نے ویکسین لگوائی اور آپ سے وہ یہ کہیں کہ ہم اس سرٹیفیکیٹ کو نہیں مانتے ہمیں آن لائن دکھا دیں تو پھر بیسٹی کس کی ہوئی نادرہ کی ہوئی ہماری ہوئی کیونکہ ہمارے ادارے کی ویلیو ہی نہیں ہے دنیا میں تو جب سعودی اریبیا کے منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے سعودی اریبیا کے جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جس سے دنیا ٹکنالوجی کا ایک ملک مانتی ہے اور آنے والے دنوں میں وہ کہاں جا رہا ہے تو انہوں نے ایک سرٹیفیکیٹ ایشو کیا ہوا ہے ہمارے ائرپورٹ والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے ائرپورٹ والوں کو ایک کیو آر کورڈ دیا جاتا ہے اس کے اوپر جو میڈیکل ریپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ریفرنس نمبر لگا ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے آپ سمپل دنیا بھر میں کیو آر کورڈ کو کتنا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے کتنے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے کتنا زیادہ شارٹ کٹ طریقہ اور آثینٹک طریقہ دیا گیا ہے اسے ائرپورٹ پہ کیو آر کورڈ کو سکین نہیں کیا جاتا وجہ کیا ہے وجہ اس کی بالکل سمپل ہے ہو سکتا ہے جو ہم نے اخباروں میں اور میڈیا میں دیکھا ہے کہ سفارشی لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے شاید یہی ہو سکتا ہے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور وجہ اب آتے ہیں اس دلیل کی طرف اس ثبوت کی طرف کہ ہاں واقعی جانبوجھ کر ظلیل کیا جا رہا ہے وہی سرٹیفکیٹ جو صحتی کی میڈیکل ریپورٹ آپ کے پاس ہوتی ہے وہ والا سرٹیفکیٹ جب آپ نادرہ کی ویب سائٹ پہ آن لنگ جا کے اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنی ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں نادرہ والے اسی سرٹیفکیٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں آپ کے شناختی کارڈ نمبر پر ویکسین کو ریجسٹر کر دیتے ہیں اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے فلان ڈیٹ کو فلان ٹائپ آف ویکسین اور فلان ملک سے اس نے بندے نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے ویکسین نمبر ایک ویکسین نمبر دو اس نے دو ڈوزز فلان ملک سے لگوائی ہیں بیج نمبر یہ ہے اس کے ڈیٹ یہ ہے ٹائپ آف ویکسین یہ ہے سارا کوئی لکھ دیا جاتا ہے اور آپ کو نادرہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دے دی جاتا ہے کہ ہاں آپ نے فلان ملک سے ویکسین لگوائی ہے اور یہ ایکسپٹیبل ہے اور آپ کا آن لائن ڈیٹا ریکارڈ جو ہوتا ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے نادرہ والے اسی سرٹیفکیٹ کو مان رہی ہیں نادرہ والا نے کبھی بھی کسی کے گھر جا کے نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں ویکسین سرٹیفکیٹ بھیجا تھا آئیں ہمیں سیتی ایپ یہاں پہ اوپن کر کے دکھائیں تب ہی ہم اسی مانیں گے کیوں کہ اس کے اوپر کیو آر کوڈ لگا ہوا ہے اس ریپورٹ کے اوپر ریفرنس نمبر لگا ہوا ہے اسی کو ویریفائی کیا جاتا ہے آن لائن ویریفکیشن ہوتی ہے نہ تو نادرہ والے بندے کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ سیتی ایپ اوپن کر کے دکھائیں اور نادرہ نہ تو نادرہ والے ایک ایک بندے کے لیے سعودی عربیہ جا کے پوچھ کے آتے ہیں کہ اس بندے نے لگوائی ہے یا نہیں لگوائی ایسا نہیں ہوتا جب جب اسی کیو آر کوڈ کو سکین کر کے ویریفائی کیا جاتا ہے اسی ریفرنس نمبر کو لے کے آن لائن ویریفائی کیا جاتا ہے تو ائرپورٹ پر یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا لوگوں کو ایک بہانہ ملا سال بعد چھ مہینے بعد آٹھ مہینے بعد ان کو ایک موقع ملا کہ وہ سعودی عربیہ کا سفر کرنا چاہ رہی ہیں اور پھر ائرپورٹ سے اس لیے واپس کر دیے جاتے ہیں ان کے لاکھ ڈیٹ لاکھ کا اس غریب بندے کا نہیں دیکھا جاتا کہ کس طرح اس نے کارنٹائن پیکج لیا ہے یا اس نے ٹکٹ لیا ہے کارنٹائن پیکج تین تین دن کے لوگوں نے کارنٹائن پیکج کروائے ایک ویکسین سعودیہ سے لگی تھی اور یہ کہہ کر سفر کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ سفر نہیں کار سکتے کیونکہ آپ کی سیتی ایپ اوپن نہیں ہے حالانکہ اس بندے کے پاس سیتی کی میڈیکل ریپورٹ موجود تھی کیو آرپورٹ اسی وقت سکین کیا جا سکتا تھا آن لین ویب سائٹ پہ جا کے اس کی جو میڈیکل ریپورٹ تھی اسے ویریفائی کیا جا سکتا تھا جب نادرہ والے اسے ویریفائی کر لیتے ہیں اپنے سسٹم میں اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ائرپورٹ پہ کیوں نہیں ہو سکتا تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جان بوجھ کر ائرپورٹ پہ زلیل کیا جا رہا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنا محذب سکمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی نادرہ میں یا پھر کسی ائرپورٹ پہ جاننے والا بندہ ہے تو مٹھی مٹھی بیزتی اس کی ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ ان کا حق بنتا ہے اور جو اوورسیز پاکستانیوں ان سے میں یہ ریگویسٹ کروں گا کہ بھائی ان چیزوں کا برا نام منائے ہم میڈیا میں بھی سنتے تھے ہم اخباروں میں بھی پڑھتے تھے ہم ٹی وی چینل پہ بھی سنتے تھے ہمارے حکمرانوں نے ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ یہ لوگ سفارشی بھرتی ہوئی ہیں اور جو سفارشی ہیں وہ ایسے ہی کام کریں گے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم